بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ تھا کرتے ہیں سر بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے کیا حالیں کیسے ہیں آپ مہدیو کی کرپا بھائی سر جب سال دوہر چوبیس شروع ہوا تھا تو آپ کے ساتھ ہم نے وی لوگ کیا تھا آپ نے کہا تھا دوہر چوبیس جو ہے سیٹرن کا سال ہے سیٹرن is a lord of justice اور انصاف کا سال ہے اور جنگوں کا بھی سال ہے ہم نے دیکھا اس دوہر چوبیس میں بڑی جنگیں دیکھی ایک سال ہو گیا فلسطین کی اور اسرائیل کی جنگ کو ایران شامل ہو گیا لبنان شامل ہو گیا جنگیں روکی نہیں مزید بڑھ گئی سر اب یہ بتایا ہمارے دیکھنے والوں کو کہ دوہر پچیس جو ہے اس کو بھی آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور سب سے پہلے لیکن ہمارے جو آڈینس ہے وہ چاہتیے خان صاحب کے بارے میں بتا دیں سال دوہر پچیس پاکستان طریق انصاف کے لیے کیسا ہو گیا عمران خان جو ہے ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا قید کے اندر ان کو وہ کیا پچیس میں آپ کو جیل سے باہر نظر آ رہے ہیں کچھ مشکلات فتم ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کو دیکھئے میں نے کہا تھا کہ سیپٹیمبر کے بعد میں ان کا اچھا ٹائم شروع ہو گیا تو ابھی اکٹوبر آ گیا ہے اکٹوبر پندرہ کے بعد میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈولپمنٹ دیکھنے کو ملے اس میں اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو تو ان کو رہا کرنا پڑے گا یہ چاہتے نہیں ہیں لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو رہا کرنا پڑے گا عمران خان رہا ہوں گے اور پچیس میں تو ہینڈڈ پرسنٹ ہوں گے اس سے پہلے ہی ہونے کی پوری پوسیبلٹیز ہیں میرے حساب سے یہ پندرہ اکٹوبر سے پندرہ نومبر کے بیچ میں بہت سارے ڈبلپمنٹ ہو گے ایٹ دا میکس پندرہ نومبر کے بعد میں ان کو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ سیٹن ڈریکٹ ہو جائیں گے جہاں تک دوہزار پچیس کے لحاظ سے آپ جاننا چاہتے ہیں تو دوہزار پچیس اب تک کا آپ کے اور ہمارے جیون کا مطلب جو لوگ ستر کے بعد پچاس کے بعد پیدا ہوئے ہیں انیس سو سنتالیس پچاس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد جو پیدا ہوئے ہیں ورلڈ وار کے بعد ان کے لئے اب تک کا سب سے ڈیفکلٹ سال جس کو کہتے ہیں وہ دوہزار پچیس ہوگا دوہزار پچیس نو نمبر ہے اور نو نمبر جو ہے وہ مارس کا نمبر ہے مارس مطلب جنگ مارس جو ہوتا ہے وہ سینہ پتی ہے گرہوں کا اور مارس مطلب ہر آدمی اگریشن میں ملے گا چاہے گھر میں ہو چاہے باہر ایکسیڈنٹس بہت سارے طوفان جل جلے تھنڈ بہت بینکر پڑنے والی ہے اور تھنڈ کے بیچ میں بھی آپ کو گرمی دیکھنے کو مل جائے تو کوئی عجوبہ نہیں ہوگا پھر سولر فلیرز بہت بری طرح سے پریشان کرنے والی ہیں ہو سکتا ہے کچھ جنوں کے لیے انٹرنیٹ یا سارا سسٹم ہی بند ہو جائے میں اس کی کنفرمیشن نہیں کرتا ہوں پھر اس کی سمبھا ہونا ہے بہت ہے اور مارچ تیس ایک ایسا دن ہے جو کیتو کی درشتی سارے گرہوں پہ ہے کیتو اگین ایسا بیری اگریسی پلانٹ تو جو جنگ کو روکنے کی پریاس ہوں گے جو مارچ تیس تک آکے آتے کھٹم ہو جائے تو ماننے والا نہیں ہے ہم نے اسرائیل اور ایران کے بارے میں آپ سے بسکس کر کے پہلے بھی بتایا تھا کہ اسرائیل اور ایران میں جنگ ہوگی اور یہ سال ختم ہوتے ہوتے ہیں اسرائیل اور ایران میں بھی جنگ شروع ہوگی اب چائنہ ٹائیوان یہ فرنٹ آپ کو کھلتا ہوا دکھے گا امریکہ کا انوالمنٹ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں ہوتا ہوا دکھے گا روس کا انوالمنٹ ہوتا ہوا دکھے گا آپ کو ٹرکی اور گریس کا فرنٹ کھلتا ہوا دکھے گا ازربیجان اور ارمینیا کا فرنٹ دوبارہ کھلتا ہوا دکھے گا دوزار پچیس میں بھارت اور پاکستان کے بیچ بھی ٹینشن ہوتی دکھے گی تحریکہ انصاف آگے بڑھتی بھی دکھے گی آپ کو ایک بات آپ سے بار بار کہی تھی کہ عمران خان پاکستان کے لیے مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے پاکستان کے لیے جینے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے تو عمران خان پہ اگلے سال ان کے ریہاں ہونے کے اگزیکلی ساٹھ دن کے اندر اندر پھر اٹیک ہوگا ایسا دکھ رہا ہے کیونکہ انتردشاہ جو تھی وہ خراب تھی مہادشاہ خراب تھی دونوں خراب تھی مارکیش کی تھی اب انتردشاہ چینج ہو رہی ہے مہادشاہ تو چینج نہیں ہو رہی ہے انتردشاہ چینج ہونے کے تائم جو ہے پہلے سے بیٹر رہے گا جیل سے باہر آ جائیں گے لیکن ان کے اوپر جو ہے حملے کا خرچہ تو بنا ہی رہے گا اور آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کی اکونومی بری طریقے سے کولیپس ہوتی بھی دکھائی دے گی دوہزار پکچیس پہ یورپ بربادی کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے گا بہت ساری چیزیں جو ہے مندی آتی بھی دکھائی دے گی ریسیشن ہوگا مہنگائی بڑھے گی مکل پر سو کوئی مجھے پاکستان سے فون کر کے بولنے سے جی سینسیکس ایٹی تھی سٹکس تھاؤزینڈ ہو گیا ہے اکونومی تو اتنی سی ایتری پونٹ ٹو کروڑ لیک کروڑ کی اس میں ایٹی سٹھاؤزینڈ ہو گیا تو کیا کس لیے سینسیکس آپ کے بڑھا کیونکہ سیون میلینز کا جو ہے وہ لون اپرو کر دیا ہے آئی ایم ایک میں کوئی کوئی فیکٹریہ نہیں لگی ہے وہ خالی لون مل گیا اور کرزہ مل گیا جی اور کرزہ مل گیا تو ہم نے کچھ دو چار کرزے ہم چھکا دیں گے بیاز بیاز دے دیں گے تو شیر وارکیٹ میں اسی سے تیزی آگئے سر ایک سوال ایک سوال سر اگر ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں سوال دو دار چوبیس جب شروع ہوا تھا تو اس سے ہم بھی آپ نے کہا تھا اور ہم نے دیکھا بھی بڑا پریشان کن رہا نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے پریشان کن رہا ترقی کہیں نہیں دیکھی گئی پریشانی دیکھی گئی ایونکہ امریکہ کی اکانومی امریکہ میں بھی اتنا جو ریٹ تھا ان کا جو شرح سوت تھی وہ ان کو کم کرنی پڑ گئی بہت سالوں بعد اور برطانیہ میں ہم نے دیکھا فائننشل کریسز آئے برطانیہ کے اندر بھی اور اس طرح کی بہت سارے موالک میں پریشان کن صورتحال رہی ہے سر جنگوں کا آپ نے کہا تھا اب سر دوزار چوبیس بڑی مشکل سے کٹا ہے عوام کے لیے بڑی مشکل تھی دوزار پچیس میں کوئی عوام کے لیے کوئی پر امید بات ہے آپ کو نظر آتی ہے حسین دوزار پچیس سے لے کے دوزار تینتیس تک تھرٹی تھری تک اس سمیت تو بہت ہی کٹھن ہے اور اس میں پورے ورڈ کا ایکویشن چینج ہوگا جو پاور سینٹر ویسٹ سے ہٹ کے اسٹ میں آ جائے گی انہی آٹھ سالوں میں آج جو ویسٹ کے لیے بڑے پاور فول کنٹھی ہیں جی پڑا وہ پورا پاور سینٹر اسٹ میں آ جائے گی عرب پورا نکل کے یورپ میں جو مسلم آبادی ہیں وہ عرب سے پوری نکل کے مسلم اس میں یورپ میں آ جائے گی جتنی بھی بچے گی چنگ میں سہلی گارہ سارا وہاں شیفٹ ہو جائے گا جو بچیں گے اور پاپولیشن جو ہے ڈکریز دوزار پچیس سے تینتیس کے بیچ میں اولموست ورڈ کی ہاف اف ڈا پوپولیشن ویل بی نو دے اس کے ساتھ ساتھ بیماریاں اتنی آنی ہیں آپ ایک بیماری کا ٹھیکہ لے کے آوگے تب تک دوسری تیار کڑی ملے گی اور سپیشلی جو نونویج ایٹر ہیں میں بار بار لوگوں سے ریکویسٹ کرتا رہا ہوں کہ بھئیان نونویج کھانا چھوڑ دیں اگر نہیں چھوڑ پاتے ہیں تو مچھلی تو امیڈیٹ ایفیکٹ کے ساتھ چھوڑے کیونکہ مچھلیوں کے ذریعے بہت بھینکر بیماری آنے والی اور وہ باقی کے جو پچوں ہیں ان کے اندر بھی پھیلے گی اور جو نونویج کھانا پھر بعد میں بھی چھوڑیں گے لوگ موت کے ڈر سے چھوڑیں گے تو ابھی اگر جو چھوڑ دیں گے وہ فائدے میں رہیں گے اور اس کا علاج ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت سارے سلٹ جائیں گے علاج ڈھونڈا جائے گا ایسا نہیں ہے نہیں ڈھونڈا جائے گا لیکن وہ ایک سال میں ملے ڈیر سال میں ملے تب تک تو بہت سارے سلٹ جائیں گے اور جب اس کا علاج ملے گا تب تک دوسری بیماری تیار کھڑی ملے گی امریکہ کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ اس کے بعد میں امریکہ یونائٹڈ نہیں رہے گا تو وہ حالات وہ حالات ابھی سے آپ کو ہوتے میں دکھائی دیں گے ساری دنیا بول رہی ہے کیمیلا ہریز جیتے گی سارے سرویج بول رہے ہیں کیمیلا ہریز جیتے گی سارے ایسٹرولوجر بول رہے ہیں کیمیلا ہریز جیتے گی میں بول رہا ہوں کہ ٹرمپ جیتے گی میں بہت ہی دیکھ اکیلا ایسٹرولوجر بچ گیا ہوں پوری دنیا میں کہ جو بول رہا ہے ٹرمپ جیتے گا باقی بیچارے ٹرمپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہے اس کے بعد ٹرم نے آپ کو بلا لے نہیں ہے سر امریکہ کہاں بلا لے جائے امریکہ جانے کے تو کئی کئی بار جانا پڑے گا وہ تو سمیہ ایسا ہے لیکن میں راجنیتی میں سیاست میں پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ اگر وہ بلا لے گا تو میں کھن کے لیے بول پاؤں گا اس کے اگنس بلکل صحیح بات ہے بلکل ٹھیک ہے سر اب یہ بتا دیں کہ پاکستان کی تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں دوزار پچیس کے چوبیس میں ہم نے دیکھا کہ الیکشن ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی نمبر آف سیٹس کے حوالے سے بنی اور ان کا آپ کو پتا انتخاب نشان بھی چھین لیا گیا اس کے باوجود سب سے زیادہ انہوں نے سیٹیں جیتیں لیکن وہ حکومت نہیں بنا سکے ان کا بلے کا نشان چھین لیا گیا پارٹی رہنماؤں کو قید کر دیا گیا اب اس وقت صورتحال یہ کہ جلسے جلوس کے اوپر پابندی بھی ہے وہ نہیں کر پاتے اب کہیں کہیں مل جاتی ہے اس پر قدغن اتنی لگتی ہیں کہ وہ پرچے کر جاتے ہیں ان کے اوپر تو آپ کو کیا لگتا ہے سار دوزار پچیس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ ریلیف نظر آ رہے ہیں آپ کو اور خان صاحب کے حوالے سے ہی بتا دیں کہ ان کی صحت کے حوالے سے بھی کچھ شکوک شبات لوگوں میں پائے جاتے ہیں نہیں اگلا سال تو عمران خان کا ہی ہے اگلا سال عمران خان کا ہی ہے دوسری بات ہم نے کہا تھا جیتے گے وہ ان کی پارٹی جیتے گی لیکن وہ ان کو نہیں بنایا جائے گا یہ بھی ہم نے پہلے کہہ دیا تھا ہم لوگ کہہ رہے تھے نواز شریف بنے گا میں کہا نواز شریف تو نہیں بن پائے گا تو وہ نہیں بنا اب وہ بچارہ واپس بھی نہیں جا پا رہا یہاں پہ آکے فس گیا یہ بھی ہم نے کہا تھا بلکل اس کا واپس جانا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا اور یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ حکومت ایک ڈیڑھ سال سے زیادہ نہیں چلے گی بلکل سر تو ابھی مجھے لگتا نہیں ہے ایک سال اس کو ہوا ہے ایک ڈیڑھ سال سے زیادہ یہ چلے گی نہیں تو نہیں چلے گی کون بنے گا تو سر آپ کے سمجھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری جو ہیں بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کی بھی کوئی باری آ سکتی ہے آج تک نہیں بنے سر وہ اللہ خیر کریں نہیں بنے تو اچھا ہے پاکستان اور کتنی بربادیاں دیکھے گا چلیں سر نواز شیف صاحب کو بتا دیں وہ بڑے سینئر سیاستدان ہے لیکن ایکٹیو نہیں ہے اپنی بیٹی کی ساتھ تو نظر آتے ہیں پنجاب میں لیکن وفاق میں ان کا کوئی کردار نہیں رہا چھوٹے بھائی کہتے ہیں کہ چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی میں اختلافات پیدا ہو چکے ہیں اب نواز شیف صاحب کی سیاست آگے نظر آ رہی ہے نواز شریف کی نظر آ رہی ہے نواز شریف کی نظر آ رہی ہے بلکل ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ ہمیں بگ دینے کے لیے ناظرین جہاں ہمارے وی لوگ کا وقت ختم ہو مجھے اور اچاریہ نشان بردباد جی کو دیں اجازت آخر مرا وہی پیغام ہے مسکرائیں پیار باتیں اور اپنے آس پاس کی لوگوں کو خیال رکھیں اللہ حافظ